تو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل فیوچر انٹیسپیشن میں دوستو آج میں آپ کو اپنے ویڈیو میں بتانے والا ہوں بہت ہی امپورٹنٹ گورنمنٹ کا جو پالسی جو ایرلیز ہوا ہے تو اس پالسی کا نام ہے ویکل سکرپنگ پالسی تو دوستو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے جو تھا وہ یہ والا پالسی جو تھا وہ انڈیا میں ایکجسٹ نہیں کرتا تھا تو کافی جو ہے وہ گورنمنٹ کو کافی سٹرگل کرنا پڑ رہا تھا جو کی بہت ہی ڈیز ویکل سے بیسیکلی ان سے جو ہے کافی جو ہے پولوشن میں بھی وہ کافی کانٹریبوٹ کر رہے تھے اور جو ڈینگو کا جو موسکیٹوز ہیں جو بھی گاڑی ہے جو پرانا گاڑی ہے اس کو سکرپ تو کیا نہیں ہے تو اس کو کھڑا ہی رکھتے تھے لوگوں تو اس میں جو ہے کافی پانی جمع ہو جاتا تھا اور اس سے جو ہے ڈینگو اور یہ ملیری جیسی جو ڈیزیز تھی بیسیکلی تو وہ بھی کافی جو ہے میٹرپولٹین جو سٹیز میں اس کا جو ہے کافی اس سے جو ہے وہ کافی بڑوتری ہو رہی تھی تو اس ڈیزیز میں بھی اور پولوشن میں بھی جو ہے یہ کانٹریبوٹ کر رہا تھا تو دوستو اس کے اوپر جو ہے گورنمنٹ نے کافی سٹیڈی کیا اور کافی سٹیڈی کرنے کے بعد یہ پالسی لاغو کرنے کے کافی جو ہے گورنمنٹ کو بھی بینفیٹ ہوں گے اور جو یوزر ہے اس کو بھی جو ہے کافی جو ہے انسینٹیوز گورنمنٹ کی طرف سے دیئے گئے ہیں تو دوستو آج میں جو ہے اس ویڈیو میں آپ کو پورا کمپلیٹ جو پالسی اس کے بارے میں بتاؤں گا اور کیا کیا بینفیٹ جو ہے تو آہ دیکھ اس بین گیون بائی دی گورنمنٹ ٹو دی یوزرز اینڈ گورنمنٹ کو بھی اسے کافی بینفیٹ ہونے والے ہیں اور جو ہمارے جو آہ مینفیکچرنگ کمپنیز ہیں بیسکلی جو آہ جو سٹیل سے جو اپنا پرڈکٹ جو ہیں وہ آہ مینفیکچر کرتی ہیں ان کو بھی جو ہے وہ راو مٹیریل آہ جو ہے وہ اس کا ریسائکل ہوکے جو ہے ان کو مل جائے گا اور اس میں بھی جو ہے مطلب ہمیں آہ افرڈیول ریٹس پہ بسکلی آئیکن سے کی آہ اس کے جو ریٹس ہیں وہ ریسائکل ہوکے جو ہے آہ وہ تھوڑا سا ہمارا آپٹیمائزیسن اس میں بھی ہمیں ملے گا تو کافی بینفیسیل ہے دوستو بنے رہیے میرے ویڈیو کے ساتھ انت تک اور اس میں پورے ویڈیو میں آپ کو کافی امپورٹنٹ جانکاری ملنے والی ہے اور ویڈیو کے انت میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ جو گورنمنٹ نے جو ابھی جو سکریپنگ کے لیے جو بوڈیز جب اسٹیبلیس کری ہیں حالانکہ میں تو وہ کون کون سی ہیں ان کا کیا لوکیشن ہے تو یہ سب میں آپ کو جو ہے ویڈیو کے انت میں بتاؤں گا دوسرا دوستو میں بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو سکریپنگ والا جو پالسی ہے یہ جو ہی بھی کومیر جو ایفیکٹیو ڈیٹس ہیں جن سے یہ پالسی جو ہے وہ لاغو ہو گئی ہے تو آپ ان کو نوٹ کر لیجئے اور اگر آپ کا بھی کوئی ویڈیو ہے جو اس پالسی کے انترگرہ تگرار ہے مطلب کافی پرانا ویڈیو ہے تو یہ پھر آپ کے لیے جانکاری کافی مہتوپورن ہو سکتی ہے دوسرا میں بتا دینا چاہتا ہوں دوستو کی جو دلی ہے بیسیکلی جو ہمارا جو کیپٹل ہے دلی وہاں پہ یہ پالسی پہلے سے ہی لاغو ہے تو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ جو بھی وہاں پہ کٹیگرائزیسن جو ہے وہ ڈیزل اور پیٹرول ویکل سے ہے تو دلی جو جو کیپٹل ریجن ہے وہاں پہ جو ڈیزل ویکل ہیں بیسیکلی ان کی اینڈ آف لائف جو ہے تاہیی بیسیکلی ان کی اینڈ آف لائف جو ہے تو دوستو اس کے بات جو ہے وہ یہ کوئی بھی ویکل جو ہے پیٹرول اور ڈیزل والا جو آپ کو میں نے جو ڈیزل کا ٹائم لین بتایا ہے اس کے بات جو ہے دلی میں آپ جو ہے یہ ویکل جو ہے ڈرائیب نہیں کر سکتے ہیں اس کے لیے جو ہے گورنمنٹ کے رولز ہی ہے کی اس طرح کو کوئی وےکل ہے تو اس کو آپ جو ہے ادہر سٹیٹس میں جو ہی وہ ٹرانسپر کر سکتے ہیں صرف جو آپ کے پاس جو کیپٹل اسٹ ہے یا ایک پیٹیٹل ہے اس کا آپ کو جو ہے اچھا معی فیسے مل جائے تو جات پرویزن ہسے بن میڈ تو دیکھ اے اینا سی بھی ٹرانسپرڈ دہر سٹیٹس جو بھی اس کو خریدے گا تو دیکھ پرویزن is already they are kept by the government تو یہ تھا this is exclusive to ڈیلی مطلب ڈیلی کو چھوڑ کے جو ادرز کپٹلز ہیں ان کے لیے یہ پالسی ہے ادر بائیس ڈیلی کے لیے جو ہے وہ کافی اسٹکٹ گائیڈلائنز ہیں بیکاوز ڈیلی میں آپ نے سنا ہے کہ کافی پالوٹڈڈ سیٹی مطلب ہو رہا ہے تو اس بجا سے جو ہے وہ ڈیلی میں جو ہے یہ ایکسکلوزیب رکھا گیا ہے ڈیلی کے لیے دوستو بنے رہے ہیں مطلب جو ہماری ڈیسل بگاڑ ہے ان کے لیے 10 تین یور closes and petrol vehicles 50 years ڈیلی آپ گاڑ نہیں کر پائیں گے اور if the power released from the government only one Democrative بھی تکن ویدین گورنمنٹ کسٹی ڈی انٹر گورنمنٹ کسٹی ڈی اند اوپر واقعی جو فردر ایکسن جو ہم لیے جائیں گے تو چلی دوستا بھی ہم پالسی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو this is the first page and this policy is called as a volunteerly a vehicle fleet modernization program then this is the photograph which has been kept in this presentation now we can see the greener reason and the low traffic on the roads this signifies that ki agar یہ جو policy اگر implement ہو جائے گا تو ہمارے road جو ہے وہ اسی طرح سے means اس کے اوپر جو ہے ہمیں کافی کم traffic ملے گا that the lesser traffic will leads to the lesser pollution as well as noise pollution بھی کم رہے گا air pollution بھی کم رہے گا and the greener reason will be exceed more so yeh this picture depicts like this ki yeh wala policy چھے ہمیں جو ہے اس طرح کا benefit ہونے والا ہے then جیسے میں نے بتایا this policy is 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 the nomenclature that is voluntarily vehicle fleet modernization program in the shortly it is called b-vmp جب یہ پالسی رلیز گیا کیا گیا تا گورنمنٹ کے دوارہ then golden was said by ڈی آہ 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 بہلینٹرلی ویکل fleet modernization program is a significant step toward modern mobility with the green growth it will create a robust ecosystem for safer road and structured آہ سکرپج سیکٹر تو یہ بھی جو ہے وہ گرینر ریزن کے بارے میں بات کر رہے ہیں کم پولوشن ہوگا اور دیری جو رو باست ایکو سسٹم جو بھی سکرپس ریٹیڈ جو بھی وہ رول بنائے ہیں وہ کافی رو باست ہونے والا ہے تو دیار فوکسنگ آنیٹ ہے н خورت شراب کیا چیش دیار جات سیدا ایسی change چیز怎麼 چیز ٹھ پیار چیز من پیار دنیا بت دیار ما وہ بیسکلی یہ بھی جو ہے فیٹنس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو بھی ہم جب روڈ کے اوپر جو بھی ویقل رہیں گے جو قوالی فائیڈ ویقل ہیں ایس پر گورنمنٹ نورم وہی رہیں گے تو اوڑیز ویقل ریل نوٹ بھی دیا اینڈ اس پالسی پالسی سے جو ہے وہ یوزر اینڈ گورنمنٹ دونوں کو جو ہے وہ انسینٹی بھی ملے گا اور اس کا جو ہے وہ کچھ ڈراؤبیک بھی رہے گا تو یہ سری نتین گدکری سان نے یہ جب یہ پالسی ارلیز ہوا تھا تا گولنگ ورز سیر بھائی دی گدکری سر then next is the golden world says by the retired general dr. b.k. singh ministry of state for road transport and highways and civil aviation the golden worlds are vbmb is a multidimensional policy with the positive impact on economy employment environment and india's commitment to sustainable development goals تو وہ بھی جو ہے وہ بتا رہے ہیں کس کے اوپر economy کے اوپر بھی جو ہے یہ impact ڈالے گا اس سے نیا employment جو ہے وہ generate ہوگا and جو بھی targets ہیں indian government کے that it will help to meet that targets then what is the objective of bbmb policy so we can see voluntary vehicle fleet modernization program is aimed at creating an ecosystem for phasing out of unfit and polluting vehicles so the majorly they are targeting on ki jo bhi unfit vehicles hain that وہ ہمیں phase out karna hain that should not be on the roads anymore and اس کے کارن جو ہے اور جو ان کے کارن جو پولوشن ہو رہا ہے وہ سارا جو vehicles hain that should not be available on the road تو یہ جو ہے this is the objective of this policy so we can note down and what are the benefits of this policy so we can see i will i will interpret all the benefits one by one the first is reduce pollution by scrapping one crore vehicles without welling valid fitness and registration तो दोस्तों अभी जो government ने में भी इनके पास जो है वो डेटा एविलेबल है जो आर्टो के पास जो उनका पास डेटा रहता है वहां से they have figure out that कि अभी तक इतना पास पास जो है वो प्रॉपर स्क्रैपिंग नहीं हो पार है तो देटार लीडिंग तो दी मेजर पॉलुटिंग में उनकी कारण जो है काफी वहिकुलर सेफिटी तो बेसिकली दोस्तों इससे जो है रोड भी जो है इंप्रूप होंगे विकॉज अगर कोई पुराने गाड़ी है तो आपको पता ही है कि वह काफी जो है रोड को खराब कर देते हैं पसेंजर की सेफ्टी का भी जो है वह काफी उसमें मतलब काफी डि होने का जो है वह चांसेस बने रहते हैं तो यह सारी चीजें हैं तो इसमें भी काफी इंप्रूब्मेंट आएगा जैन थर्ड इस बूस्ट आटर सेक्टर सेज और इंप्लॉइमेंट तो बेसिकली अगर पराने गाड़ी है जो है वह मारी जो है सोल्ड आउट नहीं होंग कर दिमांड आएगा तो बेसिकली यह भी गवर्मेंट ने ध्यान रखा कि इसे जो है जो आटो मोबाइल मैंफेक्टरिंग वाली कंपनी है उनकी सेल्स को भी जो इनहांस करना है और यह सेल्स जो है इनहांस होगा देन आटमेटिकली जो है इंप्लॉइमेंट भी जो इंप टॉक बड़ी फोर्थ वेनिफिट इंप्रूफ फ्यूल एफिसेंसी एंड डिडूज मैंटेनेस कोश्ट फ़र दी वेहिकल आउनर तो बेसिकली क्या है दोस्तों अगर अगर कोई मेरा जो गाड़ी है वह काफी पुराना हो गया तो आपने देखा ही होगा कि उसकोई मैं� करते रहेंगे और गवर्मेंट को पता चलता रहेगा कि यह जो है इसका एंड ओफ लाइफ जो है स्वेकल का हो चुका है एंड विल नॉट रन अन्यूर ऑन दी रोल्स तो डेफिनेटली क्योंकि इसमें वेरनेस आएगा उनको डेटा मिलेगा जो टेस्टिंग से जो निकल रेक्टिफाइड एनिवोट तो उसका जो है वह बेनफिट हमें विलेगा देन फॉर्मलाइज दी करेंटली इंफॉर्मल वेकल स्क्रैप इंडस्टरी अभी आपने देखा होगा कि अभी जो है वह फॉर्मलाइज नहीं है कहीं भी हम कवाड़ वाले के पास जो है गर ले� करते कवाड़ वाले को दे देते तो उसका जो रिश्ट्रेशन है वह कहां पर नोट डॉन हुआ या उसका डी रिश्ट्रेशन हुआ यह नहीं हुआ वह गाड़ी कहां गया तो वह सब इंफॉर्मेसन अभी नहीं था और उसका जो एक आपको वैल्यू मिलना चाहिए था ए आपको जो है वह फिक्स प्रैजिस रखे हुए है जो भी गाड़ी स्क्रैप होंगी उनके लिए जो है इंसेंटिव यूजर को मिलेगा तो दोस्तों क्या बेनिफिट रहेगा वह नहीं मेरे वीडियो में मैं भी आपको कवर करता रहूंगा इस आए चीज़ें जो है वह आ काफी जो मैटल्स है काफी प्रीशियस हैं बेसिकली तो इनका बहुत इंपोर्टेंस है अगर यह हमारे पास जो है रिसाइकल नहीं होंगी तो इनका जो है वह सौटेज हो जाएगा तो ओवरकम दिस ओटेज नाव गवर्मेंट थैज मेड़ी परवीजन कि इनका जो है प् करेंगा तो इससे क्या है जो आपका कॉस्ट है वह भी कम होगा विकॉज स्टील और यह जो है बैसिकली यह इसका जो कॉस्ट उनको इसली मिल जाएगा विकॉज रिसाइकल हो रहा है तो बी निन नौट टूबी कि उनको दबारा से हमें जो है वह मतलब और से निकालना प� तो यह सारे वेनिफिट्स हैं इसके लिए यह पॉलसी को लागू करने से पहले गॉर्मेंट ने कुछ स्टड़ी किया है जैसे जो जो भी एस इक्स पॉलसी अभी लागू हुआ है उससे पहले यह बिएस था तो बेसिकली तो आइए विल रीड आउट कंपेरिजन आफ आ� है कि बेसिकली यह पॉलसी लाने के लिए वटार दी वेनिफिट्स और यह क्यों लेकर आना है यह सिक्स एक भी जो जो ने जो गौर्णमेंट के भी जो पॉलसी लागी हुई है भी एस भी एस शिक्स नॉम्स जो है भी लागू हुए है तो यह बता रहे हैं स्टड़ी के वेसे इस पे कि एज एक पुराना ट्रक है वह कितना कॉंट्रिवूट कर रहा है तो जो चौदा निव ट्रक या बस जिए ट्रेलर है बैसिकली वन ट्रक इस एमिटिंग दी पॉलुशन एक को बलेंट टू 14 नू ट्रक्स यह बिसिकली तो काफी ज्यादा पॉलुशन जो है यहां से हो रहा है बैसिकली दैन इन्होंने जो है वह प्राइट वेकल्स के बारे में भी जो है � एक पॉलूशन है वह मिट कर रहे बेसिकली अगर यह पॉल्सी ग्वंट करती तो تو دیئر ریٹکشن ہیفتین تو ٹوانٹی پرسنٹ ڈیکشن ڈیو ٹویکل تس MAT تو جو کونٹریبیشن جو ہے وہ پولیشن میں اس کا پندرہ سے بیس پرسنٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گا بیسیکلی توی دیس میزر بینیفٹ концерт آب بکاوز آف گورنمنٹ نے جو ہے وہ یہ والا پولیشی لاگو کیا ہے بکاوز ابھی جو ہے وہ پولیوشن جو بیسکلی جو ایر پولیوشن ہے وہ کافی چیلنج بنا ہوا ہے کہ اس کو جو ہے کس طرح سے جو ہے وہ ہمیں کم کرنا ہے تو یہ دسیزہ سٹیڈی اور اس کے بیسیس پہ دیا 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 فیگر آؤٹ کی پندرہ سے بیس پرسنٹ جو ہے وہ ردکشن ہو سکتا ہے تو یہ کافی امپورٹن سٹیڈی ہے دوستو چلی ابھی میں نیکسٹ بتاتا ہوں دوستو جیسے میں نے ابھی بتایا تھا کی انڈیا میں جو تھا یہ سکرپ پولسی ابھی ایک جسٹی نہیں کرتا تھا تو گورنمنٹ ہز پلینڈ کی ارگنیزد وے میں یہ ہونا چاہیے اور اس کا ایک ٹرانسپرینڈ جو ہے وہ پروسیس ہونا چاہیے اور وہ جو پروسیس ہے that should be انوارمنٹری فرینڈلی اس سے کوئی بھی جو ہے وہ ہزار ڈس نہیں ہونے چاہیے اس سے جو ہے کوئی بھی ہیومن انجاری نہیں ہونے چاہیے کوئی بھی پولیشن نہیں ہونے چاہیے so this is the second aim to create this policy then there is a comparison کی present کی اگر ہم بات کرتے ہیں before to this policy کی ابھی جو ہے کیا سیناریو ہے basically تو i will i will tell you the comparison in the present condition and after implementation of this uh this policy so first is um اگر میں ابھی کی بات کروں تو ان آرگرائز سیٹ اپ ہے ڈالوی ٹریسی بیلٹی آور دی وی آ؛ ویہکل آور چینل تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم کسی بھی قباری کے بعد جو ہے اپنا گاڑی لازٹ میں جو ہے وہ دے دیتے ہیں اور وہ لوہے کے حساب سے جو ہے اس کا ویلیو ہمیں دے دیتا ہے وہ بھی ہزار دو جار پر جو بھی ہے بنتا ہے وہ دے دیتا ہے دوست جان رہی کہ اس میں ہمارے پاس جو ہے ایک ریشٹیشن سرٹیپکیٹ اس کو آرسی ہم کہتے ہیں وہ سب چیزیں جو ہے وہ بھی ٹریسیبل نہیں رہتا ہے وہ کہاں گیا مطلب گورنمنٹ کے رکارڈ میں تو ابھی وہ ہے کہ وہ گاڑی ایک جسٹ ہی کر رہا ہے مطلب گورنمنٹ نے بس ان کو آرسی دے دیا تو ابھی جو ہے اگر میں آفٹر کی بات کروں تو اس میں جو ہے ابھی آرگنائز میں جو ہے اس کے لیے پروپر جو ہے وہ کمپنیز جو سیٹ اپ کری ہوئی ہیں بسکلی وہ کیا کمپنیز ہیں میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو ان کے پاس یہ سارا ڈیٹا بیس جو ہے ایبل 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 رہے گا اس کو آپ جو پرٹیکولر آپ کا جو ویکر ہے اس کو کیسے ڈی ریجسٹر کروانا ہے اور وہ سب چیزیں جو ہیں وہ سب چیزیں جو ہے وہ بھی ایجنسی کے پاس رہے گا تو بیسکلی یہ جو ہے وہاں جو آپ کو میں نے بتایا تھا وہاں سے یہ لنک رہے گا تو میں آپ کو یہ نیکسٹ والے میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے یہ ڈیٹا کا جو ہے بیل ارگنیز سیٹ اپ میں جو ہے وہ سکریپ ہوگا دین سیکنڈ ایز اوپیک پرائزنگ تو وہی ہے وہ کباری والا جو بھی آپ کو پرائز تھا آفر کرتا تھا وہ آپ کو لینا ہی پڑتا تھا دیٹ ڈیپینڈ کی وہ کباری کے حساب سے جو بھی ویلیو تھا جو اس کو صحیح سوٹ کرتا تھا وہ کوٹ کر دیتا تھا اور آپ کو جو ہے وہ پرائز دیتا تھا تو آپ کے پاس کوئی چانس ہی نہیں بنتا تھا کہ آپ اس کو منع کر پا تو آپ بھی اگری کر جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیسی پڑا ہوا تو میں جو ہے یہ لے لیتا ہوں ابھی والے میں بات کروں تو اس کا میں آپ کو آگے بتاؤں گا کی کتنی کیا آپ کو جو ہے بینیفٹ ہونے والے ہیں بیسیکلی اور کس طرح کی انسینٹیوز ہیں بیسیکلی تا کیلکولیٹرڈ پرائز ویل بھی آفرڈ جو بھی آونر ہے جو سکریپ کرے گا تو دیٹ ویل آئی ویل کور ان دی کمیگ ویڈیو دین فرگمنٹرڈ انڈسٹری تو بیسیکلی وہ ابھی کوئی ایسا کوئی ٹریڈر نہیں ہے کی ایسا کوئی انڈسٹری نہیں ہے جو بھی کبارڈ بھلا ہے وہ بیسیکلی 2-5 کلو ٹن پر اینم کا جو ہے جو بیجنس کرتا ہے بیسیکلی اسی طرح کی بوڈیز تھی تو یہ کوئی مطلب الگ الگ شہر میں شہر میں بھی کیا میں ٹاؤن میں بولوں گا ٹاؤن میں کیا مطلب چھوٹے چھوٹے جو بڑے اگر میں ٹاؤن میں بات کروں تو کافی کافی زیادہ ہی آپ کو ڈیلر مل جائیں گے تو یہ بیسیکلی چھوٹے سکیل کے اوپر ہیں بیسیکلی بات ابھی جو گورنمنٹ دوارہ سیٹ اپ کرے گئے ہیں جو بوڈیز جو جن کے پلاننگ چل رہی ہے تو وہ کافی ہی بھی سکیل کے اوپر یہ کام کریں گے بیسیکلی لو ویلیو ایڈیشن پور کوالٹی نو سریڈن نو ٹیکس کلیکشن تو بیسیکلی وہ ٹریسیبل بھی نہیں رہتا تھا کہ گاڑی جو سکرپ یارڈ میں گیا وہ لوگوں کہاں گیا کہاں نہیں گیا گورنمنٹ کو اس کا کتنا انسینٹیو مطلب کتنا ٹیکس آنا چاہیے تھا وہ سب چیزیں نہیں تھی تو وہ بھی ایک ڈراؤو بیک تھا بٹ ابھی جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے اپرووبل کر کے ہی بوڈی سیٹ اپ کرے گا اور اس سے جو ہے پورا جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ کیا جائے گا تو وہ سب چیزیں بھی ہیں پروویزن میں بھی رکھی گئی ہیں تو اس سے گورنمنٹ کو بھی کافی وینفیٹ ہونے والا ہے then lower compliance limited check on compliance to environment protection laws تو بیسیکلی وہ کس طرح سے اس کا سکرپنگ کر رہا تھا جو بھاڑی تھا اس کا کوئی جو ہے رول نہیں تھا بیسیکلی تو وہ بھی ایک جو ہے وہ drawback تھا بٹ ابھی جو ہے وہ انویرمنٹلی فرینڈلی مطلب کافی سینٹیفک بے سے جو ہے جو سکرپنگ ہے وہ ہونے والا تھا بیسیکلی اس کے لیے جو ہے پروپر پروسس سٹ اپ کیے جائیں گے اور ان پروسس کا جو ہے وہ پروپر پروویز اور پروپر آڈٹس ہوں گے سو دیٹ کوئی بھی جو نون کنفرمیٹی جو ہے ان کے پروسس میں نہیں رہے گا تو یہ سارے ابھی پرویزن جو ہے وہ گورنمنٹ نے رکھے ہوئے ہیں تو کافی اچھا ہونے والا ہے دوستو اس میں جو ہے ابھی جو یہ جو پولسی لگ ہوا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کمپیریزن جو بھی پریزنٹ میں جو سیناریو ہے فیوچر میں جو کمپیریزن ہے وہ کافی اچھا جو ہے جو ہمیں رزرز دیکھ رہے ہیں اب بیسیکلی اس سے جو ہے وہ آرنر کو بھی بینیفیٹ ہے گورنمنٹ کو بھی بینیفیٹ ہے اور آلسو فار دی انوارمنٹ تو یہ ہر جگہ پہ بھی بینیفیشیل دیکھ رہا ہے مجھے تو چلیے بھی آگے چلتے then next is the policy target voluntary scrapping of one crore unfit vehicle strictly waste on their fitness respective of vehicle age اس کے لئے کیا provision ہے that i will explain کی کس طرح کی گاڑیاں کے لئے کب جو ہے وہ scrapping ہونی ہے تو بیسیکلی اس کا جو ہے پورا سائیکل بنا ہوا ہے بیسیکلی جو کمرشل ویکلز ہیں ان کے لئے ایک ڈیفرینٹ سائیکل ہے دین جو پریویٹ کارز ہیں ان کے لئے ایک ڈیفرینٹ سائیکل ہے تو وہ میں بھی آپ کو اپنی ویڈیو میں بتاؤں گا تو یہ آ چکا ہے this is for commercial vehicles if you see the first one this is the registration of vehicle is linked to validity of the fitness certificate cvs basically commercial vehicles undergo fitness test every two years for first eight years and annually thereafter तो جو पड़ेगा for the vehicle testing मतलब उसका क्या fitness है that you have to undergo after every two years subsequently for eight years तो यह दो-दो साल के gap में आपको 8 साल के लिए करवाना पड़ेगा तो यह जाएगा तो यह आट साल कबर हो जाएगा तो यह अनूली के उपर आ जाएगा तो यह है तो रहा fitness से रिलेटेड कि किस तरह से जो है वो cycle रहेगा then I will talk about the private vehicles तो जो private vehicles है उनके लिए जो first registration होगा वो 15 years के लिए valid होगा मतलब उनको 15 years तक जो है वो कोई भी fitness करवाने की जरूरत नहीं है after 15 years जो है उनका fitness test होगा और अगर वो fitness test qualify कर पाते है that will be renewed for another 5 years तो यह है private vehicles के लिए basically तो इस तरह के policy में है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो heavy commercial vehicles है basically उनको तो mandate कर दिया है first April 2023 से और जो बाकी जो भी commercial vehicles और passenger vehicles है basically उनको यह first June 2024 से mandate है तो यह वहाँ से लागू हो जाएगा so this is about the how the this cycle will run की कैसे आपको करवाना है सीवीज और पीवीज में then this is the just a minute जो मैं साइकल के बारे में बात कर रहा था यह वही साइकल है basically इस में जो है मैं commercial vehicles के लिए बताऊंगा commercial vehicles to be declared as ELB and life vehicles in case of failure in the fitness test allowed re-test and re-inspection if ordered by the Appalent Authority जो भी इसका test कंड़क्ट कर रही है basically just a minute let me take the pointer ballot fitness test is mandatory for new law of registration of commercial vehicles यह mandatory है यह करवाना पड़ेगा तो इसमें जो है just a minute जैसे आपने जैसे new vehicle आप पचेस करते हैं the validity of registration of commercial vehicle linked to the fitness certificate जैसा कि मैंने आपको बताए यही से यह लागू हो जाएगा आपका fitness certificate जो है वो जारी कर दिया जाएगा then आपको every two years के लिए मतलब आठ year का time span है लॉट किया है तो बहां पे जो है जो भी उनके जो जो गवर्मेंट ने जो रूल्स है basically जो जो भी parameters रहेंगे कि इस तरह का यह सारे जो है वो test जो है qualify करना चाहिए तो वो qualify होंगे then it will be renewed for another two years तो ऐसे ऐसे यह two eight years के लिए चलता जाएगा और आठ आठ साल के बाद यह every year होने बाला है for fifteen years तो fifteen years is the maximum ELVs and life of vehicle यह भी extend किया जा सकता है पंदरा साल के बाद भी extend किया जा सकता है that depends की आपकी वेहिकर मतलब वोई test के उपर ही depend करेगा कि किस तरह का जो है इसमें अभी गाड़ी में किस तरह के results जो है वो आ रहे है in case अगर आपका जो test let's say दो साल के बाद जो है वो किसी region से जो है वो fitness से ही नहीं आ पाता है तो उसमें जो है वो आपको retest या inspection या उसको repair करवाने के जो है वो आपको यह जो भी authority है यह बोलेगी किसको आप यह ठीक करवा के लाओ then again it will be retested और retest करने पे जो है अगर यह ठीक हो जाता है then it will be renewed जो भी मैंने आपको बताए यह 8 साल के लिए है यह 15 साल के लिए है तो यह जब इनका testing होगा तो यह आपको जो है यह right आपको दिया गया है कि आप अपनी गाड़ी को ठीक करवा सकते है रिंस्पेक्टरी चक करवा सकते है उसको repair करवा सकते है और उसके बाद जो है अपना fitness certificate ले सकते है तो अगर in case वो सारी चीज़ें करने के बाद जो है यह फिर भी जो है आपका fitness गारी का सही नहीं आपाता है तो फिर government इसको बोलेगी कि यह जो है यह हमें scrap करना पड़ेगा basically इसका ELB जो है and life of vehicle जो है that is that has been came and we have to scrap this तो फिर यह रन नहीं करेगा then इसका scrapping होगा automatically that government will decide let's say 15 साल तक जो है वह आपका जो भी यह time span इन ओन दिया है उसके accordingly आपका गाड़ी fit रहता है तो पंदरा साल के बाद जो fitness certificate मतलब एक तो टेस्टिंग होगा then उसका certificate जो है वह आपको मिलेगा तो basically फिर उसमें जो है अभी cost इन और आने के लिए यह category of vehicle है तो यह आप देख सकते हैं light motor vehicle medium goods passenger vehicles heavy goods तो यह different category vehicles का इनके लिए जो existing rate है वो यह वाले है fitness certificate के और यह अभी जैसे light motor vehicle की में बात करूं तो 600 से सीधा जो है thousand rupees हो गया है और यह सारा testing automated रहेगा तो इसके बारे में में आगे मैं बात करूंगा तो यह prices जो है वो increase हो गए है beyond 15 years अगर आपके इसको जो है दोबारा से test करवाना चाहते है and you want to take the fitness certificate की मेरा गाड़ी अभी ठीक है and I want to run it more on the road तो यह वाला चीज आपको जो है expenses आपके increase हो जाएंगे देन इसका जो certificate है previously आप देखेंगे LMB के लिए यह 200 रुपे था यह सीधा 7500 रुपे हो गया है तो इसी तरह से यह different different rates according to the category of your vehicles the prices of the test and the certificate has been increased so this is the disadvantage of this policy कि आपको जो है वो थोड़ा पैसा ज्यादा देना पड़ेगा then this is the test cycle for private vehicles basically जो भी आपकी car jeep है जो आपके private vehicles है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर यहाँ पर जो है तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो new vehicle जैसे आप passenger अगर आपको private vehicle है तो उसका भी जो है वो यहाँ पर registration जब होगा उसी time पर जो है इसका fitness certificate जो है वो जारी किया जाएगा at the time of registration and then it is valid for 15 years and 15 years तक जो है आपको कोई भी जो है वो fitness test करबानी की requirement नहीं है in case of PB और जैसे 15 years complete हो जाएंगे then you have to go to the government agency जहाँ पर भी जो जो री test का जो provision दिया गया है basically वहाँ पर आपको जाना है then your vehicle का जो है वो testing किया जाएगा and it is found to be fit for further uses on the road then आपका जो है वो certification कर दिया जाएगा if it is not then the provision is there कि आपको जो है अपनी गाड़ी जाके उसको services service कर वा लीजिये उसका repair कर वा लीजिये और उसको recheck कर वा लीजिये अगर वो यह सब process complete करने के बाद अगर दोबारा से जो है वो refit हो जाता है then they will issue the fitness certificate for this vehicle for another 55 years अगर वो सब चीज़ें करवाने के बाद भी जो है � वो आपका गाड़ी जो है वो fitness test को जो है वो qualify नहीं करता है then it will be declared as a ELB the end of the vehicle तो then it will be scrapped through जो भी उनका जो गौर्मेंट का रूल है उसके तुरू जो है स्क्रैप हो जाएगा government will not allow this vehicle to drive on the roads so this is for the private vehicles अगर 15 years के बाद for example इसका सर्टिकेशन होगा गाड़ी का और इसमें भी ज अगर अगर आपको जो है वो टेस्ट करवाना है दोबारा से तो यह light motor vehicles के लिए basically है तो पहले जो था वो अभी 600 रुपे था अभी यह छेजार से 600 से 5000 के असपस है इसका जो प्राइजिंग है तो जब निया विकल होगा उसने पे 600 रुपीज लगेगा then after 15 years it will be 500 रुपीज and then then sorry this is for certificate above one is for certificate and below one are for testing अभी testing के लिए 600 रुपीज लगते है अभी जो है वो 1000 रुपीज कर दिया है this is these are the pricing for the for the private vehicles for testing and renewal of the certificate तो यह थोड़ा सा जो है डिस अडवांटेज है इस policy का बट इतने भी जादा rates नहीं है I think it can be given and afford I think there is no too much high cost then I will talk की अब जो है किस तरह के incentives है that will be given to the owner and what are the incentives that will be run by the government so अब देखेंगे यहाप I will show you scrap value for old vehicles given by the scrapping center approximately four to six percent of actual room price of a new vehicle तो मान लीजी आपकी गाड़ी का जो price है वो चार लाग रुपया है तो आपको जो है four to six percent जो है उसके उपर जो है वो subscribe value मिल जाएगा तो चार लाग का approximately आठ से दस जार आप मान लीजिए उतने पैसे आपको जो है वो मिल जाएंगे then इसमें जो है दूसरा जो है आपको registration fee इसमें जो है अगर आप जो है अगर नया गारी पर्चेस करते हैं तो उस टेम पर जो certificate आपको दिया जाएगा basically certificate of deposit दिया जाएगा that you have to show at the time of registration of your new vehicles then there are some the payoff of that particular cost will be given to you तो यहां भी भी है आपको जो है वो थोड़ा सा यहां पर benefit मिलेगा then जब आप नया गारी जब आप कहीं खरीद हो गया उन से तो बहां भी आपको जो है discount मिलेगा और यह सब चीजें हैं और बाकी जो है वह अगर government जो in case of अगर आपका commercial vehicle है तो आपको जो है वह रोट state government से भी जो है वह उनके ओपर भी concession रहेगा non transported transport vehicles के लिए 25% का प्रीजन है और फिव्टी परसेंट फ़ांदी तो कहीं भी आप टोल टेक्स हिए और कहीं भी जो है आप टेक्स बगारा जो है वह डिपोजिट करा रहे हैं तो बहां पर भी जो है वह आपको जो है कंसेशन मिलेगा तो इसी लिए स्क्रैप करवाना भी काफी 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 बेनिफिशिल है तो काफी अद्वांटेज है बिसिकली यहां पर एंड देर अस सर्टें डिस अड्वेंटेजिस तो मैंने आपको बताया था कि वह रिस सर्टिफिकेशन और जो टेस्टिंग होना है उसका कॉस्तों असर्टिफिकली हाई रहेगा आफ्टर शिफ्टीं एस अफ यूर्वेकल तो वह सारा डिस अड्वनटेज है जो मुझे नेक्स स्लीट اب بیسکلی یہ جو تیسٹنگ ہے تو جو تیسٹنگ کرے گا that is called as ATS Automated Testing Station and scrap کون کرے گا that will be called as Registration Vehicle Scrapping Facility RVSF تو یہ دو اجنسی رہیں گے that will play a major role جو ابھی جو گورنمنٹ نے جو speculation کیا ہے بیسکلی جو ATS اگر میں بات کروں کی Automated Testing Station to be set up up to minimize manual testing of vehicle as well as the road map what is government is planning for کی آپ کا vehicle جو ہے وہ ATS میں جائے اور اس کے اوپر جو ہے بہا پہ پورا robotic process ایک ہو بطل there should not be manual interruption کی جو ہے وہ manipulation ہو جائے کیا آپ کی جو testing کے جو بھی results آ رہے اس میں کوئی بھی جو ہے وہ manipulation نہیں ہونا ہے this is what government is targeting for تو اس طرح کا جو ہے وہ system بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ جو ہے transparent process رہے اور ساری جو information ہے گورنمنٹ کے پاس بھی جو ہے وہ رہے تو اس طرح کا system بنانے کی کوشش ہے گورنمنٹ then vehicle failing automated fitness test to be defined as end of life vehicles جیسے میں آپ کو بتایا تھا اس test میں جو بھی vehicle فیل ہو جائے گا اور unless جو ہے اگر وہ repair کروانے کے بھائد بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو that will be considered for scrap so this is the second one and third one is a government جو speculate کر پا رہی ہے initially they are planning for 75 stations 80 years they are planning to incorporate across pan india and it will be scaled up to 450 to 500 stations across india اتنے کا target وہ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے they need to be work upon government کو کام کر نا پڑے گا and definitely they are working on it then جو ہے عجیسٹیشن ویکر scrapping facilities ہیں ان میں جو what government is seeking for اس میں جو بھی process ہو رہا scrapping کا that should be environmentally friendly and safely ہو چاہیے وہا نہیں ہو چاہیے then جو recovery کا process ہے جو اگر بھی جو steel جو scrap بالی گاڑی وں سے extract کیا جائے گا اس کا جو renewal process ہے that will be totally scientific scrapping so this is also the government is planning for and in India recovery percentage is only 75% compared to the global benchmark which is approximately 90% so they are targeting benchmark with the other countries and they are planning for 50 to 17 RVSF across India in coming 4 to 5 years so this is about the testing agencies now i will move forward further transparent operation of automated fitness testing station form and the backbone for smooth implementation of BBMP so basically planning is the agency that will be integrated with the bahn system johan wala johan se rto ka data registration of vehicle is linked rhe gah what government is planning for ki government johan kis tarah ki testing which will be applicable for this testing they will release all the testing parameters and and johan fee structure raha that all policy they will made and release it and they will work according with the state government to state government ko johan unko bhi johan they need to work on to facilitate this total body to yohan rule johan sara government government se a jahe ga then state government government raha basically ground level implement kawana hai to sara kaa sara johan johan ats hai mtla johan agency raha that will be controlled by the government but it will be semi government or maybe private agency unko kis tarah alliances dhe kai agency setup kar sakti hain to kis tarah kaa agency set up kar sakti hain that i will explain in the kaa ats johan implementation kawana basically johan then ye wala johan 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 automatic testing hoga yohan manual intervention nahin hoga that i said ki yohan johan targeting ki bilkul johan automated process hona chahiye that will be considered as a transparent process for this testing then in ka testing national accreditation board for testing and calibration laboratories so this will be audited by the nabl time to time johan government ka plan raha us accordingly johan johan time to time audit hoong ghe or that johan 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 parameters that should be comply that should not be found in compliance johan 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 sa comply block 부분이 makes c m bar system johan 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 دن دوستو ابھی میں بات کرنے والا ہوں کہ یہ جو ایٹی ایس ہے اور جو ریسٹریشن سرٹیفیکٹ والا جو ایجنسی ہے ان کو لینے کے لیے جو ہے وہ کیا کرائیٹریہ رہے گا بکاوز پورا کا پورا جو ہے وہ گورنمنٹ کا ایجنسی تو نہیں رہے گا تو دے ویل آفر کی کچھ جو ہے وہ پرائیویٹ پلیئرز بھی جو ہیں یہ والا جنسی جو ہیں وہ لے سکتے ہیں تو میں پہلے جو ایٹی ایس کی بات کروں گا تو کیا پروسس رہے گا ایٹی ایس کا لائسنس لینے کے لیے یا بھی جو بھی بولیں گے تو سب سے پہلے جو ہے وہ دیٹریریہ ریجسٹریشن اس کا جو بھی ہے وہ ڈاکومنٹ فیل کر کے جو ہے پورا جو فارم ہے اس کو فیل کرنا ہے جو بھی ان کا فی ہے جیسے یہ دیس آزار روپے جو ہے وہ انیشل فی رکھا ہوا ہے پچاس آزار روپے ریجسٹریشن فی ہے سکیوٹی ڈیپوزٹ ہے پانچ روپے کا جو بھی عونر ہے جو they want to take the agency تو یہ ان کو جو ہے وہ comply کرنا پڑے گا یہ pay کرنا پڑے گا اور یہ فارم پیل کرنا پڑے گا then اس کے بعد جو ہے تو گورنمنٹ جو آٹومیٹکلی 60 ڈیز کے بعد جو ہے they will grant کیے آپ کو جو ہے اس کا لائسنس مل گیا یا renew ہو گیا they will respond within 60 ڈیز then this registration will be valid لیے ایسی ہے کہ اگر ایسی ہے کہ یہ اگلے پانچ سال کیا جائے گا تو یہ پراسیس خوبصورتح کرے že ان pesticائی یہ یہ ایسی ہے کہ ایک سی چلی طرح پورا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ بھی اس کو جو ہے وہ اس کو رن کروا سکتی ہے کوئی انڈیز ایسی کمپنی یا کوئی دوسرا جس کے پاس اس طرح کا کچھ فیسلیٹی ہے مطلب دیکن کم اور اوپن ایجنسی بیسکلی تو گورنمنٹ کا جو رکورنمنٹ ہے they need to fulfill اس کے پاس سفیسنٹ فنڈز ہونے چاہیے گورنمنٹ کا گائیڈ لینگ جتنا بھی رکورنمنٹ ہے فنڈز کا وہ اس کے پاس ہونا چاہیے اس کے پاس جو ہے وہ ٹیسٹ فیسلیٹی جو بھی گورنمنٹ نے پیرامیٹر سیٹ کی ہوئے ہیں ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اس کے پاس جو ہے وہ پورا سیٹ اف ہونا چاہیے then they have to be proper train manpower اور جو بھی یہ کام کرے گا اس کے پاس جو ہے یہ ان ویکلز کا رپیئر کا یا سیلز کا کام جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تو بیسکلی یہ جو بھی ڈیلرز ہیں یا جو بھی وکسوپس ہیں they are dealing with repair of the ویکلز they are not going to get the ATS لائسنس this is clear from this then یہ جو بھی ٹیسٹنگ کریں گے وہ ان کو جو ہے اس کا جو ہے کونفیڈنسیلٹی کے لیے جو ہیں اس سارے پیرامیٹر جو ہیں وہ میٹ کروانے پڑیں گے then cyber security کیونکہ یہ بہان سسٹم سے جو ہے وہ انٹر لنک رہے گا تو اس کے لیے بھی ان کو جو ہے وہ ایک بیسکلی ڈکلیریشن دینا پڑے گا کہ this kind of system we have and there is no breach of the cyber security تو اس طرح کا confidence جو ہے وہ گورنمنٹ کو دینا پڑے گا then جو بھی انفرسٹرکچر ہے گورنمنٹ کا وہ جو ہے اس کی گورنمنٹ فلفل کرنا پڑے گا these are the guidelines for the ATS agency اگر کوئی بھی اس کو لینا چاہتا ہے then they can go through this process and have this facility then I will talk about before going into the further detail what provision the government has given basically the Morth has and which says RBSF to be technological advanced transparent and environmentally safe in their operation so اب میں بات کروں گا جو scrapping جو body رہے گا اس کے بارے میں تو بیسکلی فرسٹ سارا technology ڈریون رہے گا تو اس میں کس طرح کا technology they want to integrate in that system اور what they are planning for the technology اس کے بارے میں بتا رہا ہوں باہن ڈیٹا بیس فر ایجی ڈی ریسٹریشن پروسس جو بھی ہے جو ایکسس کر پائیں گے بیسکلی تو یہ باہن سسٹم سے جو ہے جہاں پہ ہمارا جو ویہیکل ہے اس کے ساتھ جو ہے انٹیگریٹر رہے گا تو باہن سے اس کا جو ریسٹریشن کو ریسٹریشن کیا جائے گا تو this will be automatically fully online process basically ریسٹریشن کو بتایا کہ یہ سارا جو ہے جنسی ریسٹریشن 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 پروسس کو جو ہے وہ کمپلیٹ کیا جائے گا می بھی دی نیڈ سم اپرویل پروسس ان ویڈوین کی گاڑی آیا ہوا ہے اس کا جو ہے وہ فلو online application that and and completion of this system the eventually they will get the certificate of deposit and certificate for vehicle scrapping تو یہ process کرنے کے بات جو ہے یہ دونوں اس طرح کا certification ہمیں ملے گا so this kind of online facility they are planning to have in their scrapping body then next provision جو ہے basically اگر کوئی اس طرح کا گاڑی ہے جو چوری ہوا ہے یا کچھ criminal activities میں involved ہے تو جو ہے database میں رہے گا اور that can be immediately that can be highlight کی ہے جو ہے vehicle جو ہے اس طرح کا obligation ہے then further جو بھی اس کا action کرنا ہے they will take then the next technology driven is the digital payment and pay through the check provision دیا گیا ہے جیسے گاڑی کا جو ہے وہ qualify کرے گی کہ this vehicle is going to be scrapped now then جو بھی ان کا evaluated value ہے that will be given to the owner in their online banking system or through checks تو یہ سب چیزیں ہیں باقی priority to safety operations ہیں ان کو بھی they are planning for it will be done through technology technology تو اس میں human intervention نہیں ہو نا چاہیے they are planning for the minimum human intervention and بلکل automated process کے لئے they are planning بلکل automated process ہو نا چاہیے تو یہ سب چیزیں ہیں جو scrapping body اس کے اندر یہ سب چیزیں ہون چاہیے this is what government is planning for then what is the requirement similarly جیسے میں نے آپ کو ATS کے بارے میں بتایا similarly for RSVF کے لئے بھی جو ہے they need they particular company have to go through a process to taking the license basically تو اس میں بھی جو ہے وہ پہلے جو جو فارم جو ہے وہ فیل کرنا پڑے گا جو بھی ان کا جو ایک پری ریکسائیٹ جو فارم رہتے ہیں بیسی کل اس ترہ کا فیل کرنا پڑے گا پروسیس سنگ فی ہے ان کو پی کرنا پڑے گا پروسیس سنگ فی ایک لاکھ روپے ہے سنگ سنگ رکھا رکھا ہوا یہاں پہ 60 days کے اندر جو ہے گورنمنٹ will respond in case of issuing the license or in case of renewing the license in case they will respond within 60 days then وہ ہی ہے اس کا 10 سال کے لئے ویلید ہوگا اور اگر آپ renew کروار ہیں that is applicable for 5 years یہ سب چیزیں ہیں اور اس میں کسی بھی کمپنی کو اور کیا کریٹری چاہیئے تو بیسیقلی اس میں کافی جو ہے پہلے تو ہمیں سٹیٹ گورنمنٹ سے جو کنسیٹ لینا پڑے گا ان کو کوئی obligation نہیں ہو نا پڑے گا تو ان کے سارے approval ہمیں لینا پڑے گا plant layout جو ہے جو بیلڈنگ ہے یا مطلب سارا جو ہے that should be according to the government کی وہا پہ کچھ issue تو نہیں ہے تو approval ہمیں لینا پڑے گا then یہ quality certification جو ہے وہ ہمیں لینے پڑے گا ISO different type ISO is within 12 month of starting operation تو within 12 month میں ہمیں یہ سب certification بھی لینا ہے then state pollution control board سے بھی ہمیں جو ہے وہ ساری approvals لینی ہے then جو بھی undertaking rules and standards ہیں اس particular area کہ وہ ہمیں جا رہے جو ہے وہ آوائٹ کرنے ہیں then cyber security کا جو میں نے بتایا تھا یہ system لینا پڑے گا confidence کے لیے this kind of certificate we have and وہ جو ہے ان کو گورنمنٹ کو پروائیڈ کرنا پڑے گا تا ریلیٹر کوئی بھی نوم بریچ نہیں ہونا چاہیے تو بیسکلی to avoid the cyber attack تو یہ چیزیں ہیں that are required for the approval or for taking the license of rvsf basically this is the scrapping agency تو یہ جو چار ہیں ابھی total انڈیا میں اور ابھی حالان کہ میں یہ جو ہیں ابھی on board ہیں تو ابھی agency اور وہ کہا کہا پہ ہیں so next is scrapping criteria کس طرح کے vehicles that are eligible for the scrapping to first is vehicle which have not renewed their certificate of registration basically جو میں بتایا تھا کہ passenger vehicles کو ہر 2 سال اور 8 سال کے لی 2 سال کی gap میں چیک کر انا ہے اور 15 سال کے بعد جو ہے اس کو دوبارہ سے ری سٹیفائی کروا سکتے ہیں تو اگر اون کیس میں کسی بھی کیس میں سکتے رہنگ رہنگ کسی جو obsolete vehicles ہوتے ہیں جو بھی گورنمنٹ کے vehicles ہیں تو ان کا ایک سپیس جو جو پورجیکٹ میں ہماری گاڑیاں ہوتی ہیں یا کوئی بھی ٹریلرز ہیں یا ٹرکز ہیں تو بیسکلی ان کا بھی جو ہے لائف آور ہو جاتا ہے تو چاہیے ان کی اونر کی طرف سے آنا چاہیے کی جو بھی ان کا جو لائف ہے that has been completed and now they are eligible for the scrapping and they want a proper scrap وہ بھی scrapping کے لئے لئے جا سکتی ہیں تو اسی طرح سے یہ ساری جو criteria that are made for the eligibility criteria of the scrapping of the چلیے دوستو یہ سب تھا scrapping policy کے بارے میں آپ کافی detail میں جانکاری دی ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو جو ہے آ ویڈیو کے سٹارڈنگ ہونے پر بتایا تھا کہ روی جو ہے وہ بھارت سکریپ فور سینٹرل اور ساؤ ڈیلی تو یہ بھارت سکریپ ایک کمپنی ہے جو کی سر سر سینٹرل اور ساؤ ڈیلی سیکنڈ اس گلوویل الٹر ٹیک فور نور ڈیلی اور سہد رہ تھرڈ بھارت موٹرز فور نجف گار اور بیش ڈیلی مارت سوچ تابوتسو انڈیا پرائیویل لیمٹیڈ فور کشم کشب پورم ان ریلا ان رونی تو یہ چار ہی آجنسی جو ہیں وہ بھی پورے انڈیا میں سیٹ اپ ہوئی ہیں اور اب پلاننگ فور دی مور آجنسی جیسے میں نے ویڈیو میں بتایا تھا تو یہ ابھی تو آپ پوریشنل ہیں بیسکلی اور یہاں پہ پروپرلی جو ہیں گاڑی آرہی ہیں اور سکرائپ ہو رہی ہیں تو دی آجنسی 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 دین ابھی میں آپ کو تھوڑا سا جانکاری دینا چاہتا ہوں کی ابھی آجنسی سیزر memo is being issued and the vehicle is handed over to a registered vehicle scrapping facility and owner can collect the scrap value from RVSF as per the union steel ministry تو بیسکلی ابھی یہ بھی جو ہے گورنمنٹ نے law جو ہے وہ ریگولیٹ کر دیا ہے کہ اگر اس طرح کا گاڑی کہیں پہ ملتا ہے کی اس کا جو end of life آ چکا ہے تو اس کا automatically گاڑی کو seize کر کے جو ہے they will hand 1246 vehicles till 2021 to 22 what many of them are still applying on the road the vehicles are one of the major source for high particulate matter 2.5 level in Delhi and abundant they lead to spread of mosquito bone disease such as dengue and rainwater gets stored in so یہ کافی dangerous ہے یہ تو ان کے کاران کافی بیوار گیاں بھی ہو رہی ہیں اور یہ کافی کانٹریبیٹ بھی کر رہا ہے پولوشن میں اور ڈیلی گورنمنٹ جو ہے وہ 49 لیکس کے اراؤن گاڑیاں بھی دیشتر کر دی ہیں تو دیلی کے لیے دلی کے لیے ایکسلوزیو ہے اور دلی گورنمنٹ is highly strict for these vehicles کی ڈیزل والا جو ہے وہ دس سالی چلے گا ان پیٹرول والا 15 years کے لیے ہی چلے گا but it is some there is a leniency for other states سیڈین دیمائی پریزینٹیشن تو دوستو i hope کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے کافی مطلب کافی ایمپورٹنٹ رہا ہوگا اور بہت سارا مہتوفورن جانکاری جو ہے آپ کو اس ویڈیو سے ملا ہوگا اگر اس سے ریلیٹر آپ کا کوئی بھی کوئی بھی ڈاؤٹ ہے اگر کچھ بھی آپ کو جانکاری اور چاہتے ہیں تو you can comment or you can reach me on my email id چو دوستو ابھی میں یہ ویڈیو جو ہے اس محبت کرتا ہوں دھرنی آباد